آپ کے علاقہ میں بڑی حاضری ہوئی ہیں رانہ محمد اقبال ساتھ بہت محبت والے ہمارے دوست اور بھائی ہیں ان کا حکم تھا اس محفل کے لئے آج قصور شریف میں بھی ایک عظیم و شان محفل نات میں میری حاضری تھی دوستوں کا وہاں پر بھی حکم تھا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بھی پرگرام کی نویت کیسی ہے بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ محبت رسول جن دوستوں میں ہے وہ کیسی ہے تو رانہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے بڑی محبت پھلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے ان کو ایک بہت عقیدت ہے اور میں وہی محبت لے گی لے کر حضرت سید بلشہ رحمت اللہ علیہ کی شہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند لمحوں کے لئے حاضری ہوگی حضرت علامہ مولانا محمد اقبال چستی صاحب خطیب پاکستان ان کا بعد میں خطاب بھی ہے اور دعا کیجئے ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے جب تک مدینہ پاک کے حاصل دیں اب تمام عزرات محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بابا عزبلا درود پاک کا نظرانہ پیش دیجئے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ باواز بلان پڑے سلالہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ناتخن کو فلمی طرزوں پر نہیں پڑنا چاہئے بڑے کم ایسے عالم دین دیکھے ہیں جو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ایسی باتیں کہتے ہیں مجھے یہ سن کر بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایسی خوبصورت باتیں کیا نات کے حوالے سے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ سننے والے دوستوں کو بھی اندر اس قسم کا ذوق ہونا چاہئے کہ واقع ہی کہ جو لوگ نبی پاک صلو علیہ وسلم کی نات کو فلمی طرزوں پر نہیں پڑتے ان کی پھر حوصلہ فضائی سبحان اللہ کی دعا سے بھی ہونی چاہئے باوازِ بلان سبحان اللہ کی دعا سے ہونی چاہئے میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ایک عزاز کی بات ہے کہ نبی پاک کی نات کا صدقہ ہی مجھے چار بار مدینہ پاک حاضر ہوئی ہے اور ایک ہی نات پر ایک ہی نات مختلف جگہ پر پڑی اسی کا صدقہ ہی مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو میں ایک پچھلے چند سالوں سے نات کو پڑھنے کا ایک سٹائل لوگوں نے بدلا ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہم جس سٹائل سے ہم نے شروع کیا رانہ صاحب کو پتا ہے اسی سٹائل میں ہی رہے ہیں وہ سادہ سے ایک سٹائل ہے سادہ سے ایک انداز ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یا رب ان کو ہم نہیں بلاتے اس نات خان کو ہم نے کہا کہ جس کو مرضی بلائیں حضور کی نات کو جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہم اسے انداز میں ہی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور میں دو تین جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بس آپ نے یہ ضرور ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا محمد اقبال چستی ساہے زندہ با حضرت علامہ مولانا محمد اقبال چستی ساہے زندہ با اب باواز بلان دیکھتا حضرت علامہ مولانا صلی اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا عبیب اللہ حمد باری تعالیٰ سے اغاز کر رہا ہوں اللہ اکرم اللہ اکرم اللہ اکرم اللہ اکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ اکرم اللہ اکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ اکرم اللہ اکرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا دربار دیکھیں اللہ اکرم انعام ہوں ان کو ایسے بہم اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو اللہ اکرم اللہ اکرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم توا فہرم اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم ہر سال کریں ہم توا فہرم اللہ اکرم اللہ 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 اکرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم توا فہرم اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم حاضر ہیں تیرے دربان احمد اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم اکرم اور جن لوگوں پہ ہے ان آم تیرا اکرم 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 ان لوگوں میں لکھ دینا میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ اکرم اللہ اللہ اکرم حاضر ہیں تیرے دربان میں ہم اللہ 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 کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ 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 کرم اللہ کرم سبحان ایک دفتہ